نہیں جی پہلا حکم آگیا یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینہ یا ایوہ اللہ زینہ آمنوں تو پہلا حکم آمنوں کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دیئے وہ نبی پاک کی تازیم کا حکم ہے پہلا حکم یہ اللہ نے غزور کی عزت اور ناموز کا ارشاد فرمایا پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ ذرا کھینچ کے پڑھتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے بکریاں چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا اے ایمان والو رائنا کہوئینا تو یا اللہ کیا کہیں فرمایا تم کہو یا رسول اللہ ایک نظر فرمائیے انداز دیکھئے ایک نظر تو ہمارے بزرگ تو پہلے بڑے پیار والے نے کہا دیا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما کالا تو تم کہو انظرنا معبوب نظر کرم کریں وسماؤ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وسماؤ پہلے ہی احتیاط سے سنو وَلِلْكَافِرِينَ عَزَابٌ عَلِيمٌ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے